بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پتا ہے کہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو کیا ہوا تھا پاکستان آزاد ہوا تھا نا اچھا لیکن آزاد کیسے آزاد تو پھر ہے نا کہ اگر پہلے غلام ہو یعنی اگر وہ پہلے پنجرے میں بند ہو پرندہ اگر پرندے کو پنجرے میں سے نکالیں تو تب ہی وہ اڑتا ہے نا پھر ہی آزاد اس کو کہتے ہیں اچھا اگر ہم چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو آزاد ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہم قید میں تھے ٹھیک ہے اچھا اب پہلے قید میں کیسے تھے یہ سمجھنا ہے پہلے انڈیا اور پاکستان دونوں ایک ہی تھے سارے کو انڈیا ہی کہتے تھے بھارت کہتے تھے وہاں مسئلہ مسائل کیا تھے وہاں پر جو مسلمان تھے نا وہاں پر ابھی بھی مسلمان موجود ہیں جو مسلمان تھے ان وہ نماز وہاں بھی پڑھتے تھے روزے بھی رکھتے تھے حج کرنے سعودیہ میں بھی جاتے تھے زکاہ بھی جاتے تھے سارا کچھ کرتے تھے ابھی آج بھی ہم لوگ کرتے نا وہاں پر بھی ازانے ہوتے تھے لیکن فرق کیا تھا کیا چیز تھی جس وجہ سے ان کو وہ ہوتی تھی تکلیف کے نہیں بھئی ہمیں ایک الگ چاہیے سیپریٹ چاہیے ملک ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر چار بہن بھئی چار چاچو رہتے ہوں ان میں سے ایک چاچو کہتا ہے یہ دو چاچو کہتا ہے کہ ہم لوگ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت اچھا کرنے چاہ رہے ہیں یا ہم لوگ اچھا کھانا بھی نہ چاہ رہے ہیں یا ہم لوگ اپنے مطابق رہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہوتا گیا ہے کہ پھر وہ چار بھائیوں میں سے ایک بھائی یا دو بھائی الگ ہو جاتے ہیں قرائے پر مکان لے لیتے ہیں یا کسی اور گھر کوئی اور گھر لے لیتے ہیں ہماری زبان اردو ہے ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہیں ہمارے تہوار صرف عید عید البرید چھوٹی ہے ٹھیک ہے ان کے ہولی بھی ہوتی ہے ان کے جناب مختلف ان کے تہوار ہیں ہندووں کے سکھوں کے عیسائیوں کے وہاں پر سارے ہیں نا پاکستانی کہتے تھے مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہماری زبان الگ ہے ہمارا رہن سہن الگ ہے ہمارے کھانے الگ ہیں ہم لوگ باتچیت ایک اور انداز سے کرتے ہیں اور ہم لوگ عبادت بھی اور کرتے ہیں ہماری عبادت کرنے کے لئے ازان دینی پڑتی ہے آپ لوگ بجاتے ہو سور پھونکتے ہو یا باجا بجاتے ہو یا گھنٹی بجاتے ہو ٹھیک ہے ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں پھر ہم لوگ اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ لوگ تنگ کرتے ہو یا ہم لوگوں کو کہتے ہو کہ آپ لوگ بھی سکھو جاؤ ہندو ہو جاؤ تو ہم یہ منظور نہیں کرتے ہمیں آپ الگ ملک دے دیں اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی ہندو کی حکومت نہیں تھی انگریزوں کی حکومت تھی جو مسلمان تھے ان میں سے پینتیس بندے کتنے بندے پینتیس پینتیس بندے گئے ایک انگریز کے پاس جو اس وقت بادشاہ تھا اس کا نام تھا لارڈ مینٹو ٹھیک ہے یا لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی کہتے ہیں وہ ایک اور تھا انگریز جو بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس گئے ان کو جا کے کہا کہ ہم لوگ الگ رہنا چاہتے ہیں سنین بات سمجھ آرہی بیٹے وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ الگ رہنا چاہتے ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے یہ ہمارے ملک کے اندر رہتے ہیں ہم ان کو تنگ نہیں کرتے لیکن ہم تنگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے لہذا ہمیں آپ الگ ملک دے دیں یعنی ایک پلوڈ الگ سے دے دیں ہم وہاں پہ اپنا گزر بزر خود ہی کر لیں گے ٹینٹر لگا لیں گے جیسے مرضی رہے اپنا کھانا پہ خود ہی کر لیں گے ہم ان کو تنگ نہیں کریں گے ہوا کیا کہ قراردار منظور ہو گئی پاکستان ازاد ہو گیا ریڈیو پاکستان کے اندر اعلان ہو گیا جی لاہور ریڈیو سٹیشن میں یا چولہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان آپ کو مبارک ہو ٹھیک ہے ازاد ہو گیا اب اس کے بعد کیا ہوا جب ایک گھر کے اندر رہنے والے مختلف لوگ ان میں سے ایک بندہ الگ ہوتا ہے نا اور لڑکے یا زبردستی الگ ہوتا ہے تو پھر جب باقی تین ہیں وہ آرام سے تھوڑی اس کو جانے دیتے ہیں ٹھیک ہے ہوا کیا کہ پاکستانیوں نے جب پاکستان حاصل کیا تو اس وقت ہندو سکھ عیسائی جتنے تھے غیر مسلم جو نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دو ٹوٹوں میں تقسیم ہو جائے دو ٹوٹوں میں تقسیم ہو جائے انہوں نے پھر کیا کیا انہوں نے جو مسلمان وہاں سے پاکستان میں آنا چاہتے تھے انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا ان کی ٹرین کو آگ لگا دی ان کی بسوں کو جلا دیا ان کے جناب ریڈیاں جو گدہ گاڑییں ہوتی تھی بیل گاڑییں ہوتی تھی ان کو جلانا شروع کر دیا بچوں کو مار دیا بڑوں کو مارا بہت لوگوں کو مارا انہوں نے یہاں تک میرے جو دادابو تھے وہ بتاتے ہیں کہ جب انڈیا سے پاکستان آئے تھے تو ٹرین ایک ٹرین آئی وہاں سے ٹرین فل بھری ہوتی تھی دن میں ایک بار ٹرین آنے ہوتی تھی میں چل پڑنا ہے تو لوگ کچا کچ بھر جاتے تھے ٹپیں بھر گے چھتیں بھر جاتی تھی اب سب لوگ انڈیا سے پاکستان حجرت یعنی آنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے ہندوں شکھوں کو پتا ہوتا تھا ہندوں کو پتا ہوتا تھا کہ اس وقت ٹرین میں جانا ہے پاکستان اور ہم نے ان کو جانے نہیں دینا ہمارے سب کے جو بڑے ہیں نا دادا دادی پر دادا یہ میں ان کی سٹوری بتا رہا وہ سچی والی انہوں نے کیا کیا وہ کیا کرتے تھے کہ تلوارے اس وقت نا تلوارے ہوتی تھی بندوکے ہوتی تھیں انہوں نے کیا کہ ترین جہاں رکتی تھی راستے میں رکتی بھی تھی سٹیشن ہوتے نے جیسے لاور سٹیشن ہے فیسلا وال سٹیشن ہے ایسے ایسے کسی سٹیشن پر رکتی تھی نے جب تو سارے ہندو سکس ٹرین پہ چڑھ جاتے تھے اور اندر جا کے تلواروں کے ساتھ گولیوں کے ساتھ مارنا شروع کر دیتے ہیں مسلمانوں پھر ایک واقعہ یہ بھی بتایا انہوں نے کہ یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں پہاڑوں کے نیچے سے سرنگم ہوتی ہے جہاں سے ٹرین گزرتی ہے اپنے تصویریں دیکھیں ہوگی نا جب ٹرین وہاں سے گزرتی تھی تو اگلی سائیڈ سے جہاں سے ٹرین نکلنا ہوتا تھا وہاں پر انہوں نے بڑا سارا بلیڈ بنایا ہوتا تھا جب ٹرین ادھر سے گزرتی تو آدھی ٹرین کٹ جاتی تھی ساری جتنے بندے ہوتے تھے سب مر جاتا تھے ٹھیک ہے آج تو ہمیں یہ پریشانی نہیں نا آج ہم آسانی سے آزان پڑھ سکتے ہیں دعائیں مانگ آپ سپارہ پڑھنے آ جاتے ہو نمازیں پڑھتے ہیں رمضان کندر ماشاء اللہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں کچا کچا ٹھیک ہے حج کرنے جگلی جاتے ہو آپ اپنے حساب سے اسلام کو اسلام کے پر عمل کر سکتے ہو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں آپ کو کوئی یہ نہیں کہہے گا کہ تم سکھ ہو جاؤ آپ کو یہ نہیں کہہے گا ہندو ہو جاؤ ایسے نہیں نا کوئی بھی کہتا لیکن ہمارے جو بڑوں نے اتنی قربانی ہیں نیرحان بیٹے بہت سمجھ آ رہی ہے ہمارے جو بڑے تھے دادہ دادے تھے جو وہاں سے انڈیا سے پاکستان آئے تھے کچھ تو یہ تھا نا کہ کچھ تو یہاں پر پہلے سے موجود تھے لیکن جو وہاں سے یہاں آئے ہیں وہ کتنی مشکتیں کتنی قربانیاں دیکھی آئے ہیں وہاں پر اگر ان کے کوٹیاں تھی مکان تھے انہوں نے اپنے کوٹیاں چھوڑی مکان چھوڑ کے یہاں پر سب کچھ چھوڑ کے آئے نا ٹھیک ہے پیدل چل کے آئے ہیں گدوں پہ آئے ہیں اور بیل گاڑیوں پہ آئے ہیں یہاں پہ آئے ہیں ان کو ٹینٹ لگانے پڑے ان کو زمین کے اوپر گرمی کے اندر شدت کے اندر سونا پڑا کنوں سے پانی نکال نکال کے یہ جو کھالے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نالے ہوتے ہیں نا پانی کے ان میں سے پانی پینا پڑا ان کو گندہ کیونکہ یہاں پر کون سا رشتدار تھے ٹھیک ہے تو اتنی قربانیاں دیں انہوں نے انہوں نے کبھی جھنڈیاں نہیں لگائیں انہوں نے کبھی باجے نہیں بجائے آپ مجھے یہ بتاؤ جس گھر میں فوت کی ہو جائے ٹھیک ہے کوئی بندہ فوت ہو جائے اس گھر کے جو بچے ہیں یا بڑے ہیں وہ باجے بجائیں گے نہیں بجائیں گے وہ نئے کپڑے پینیں گے وہ گھروں کے اندر جھنڈیاں لگائیں گے وہ چھتوں کے اوپر جھنڈے لگائیں گے موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتھار کے شور کریں گے نہیں نہ کریں گے تو پھر ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دیں ہم کیوں یہ سب کر رہے ہیں پیسے ضائع ہوتے ہیں ہم یہ سب کچھ جب خریدتے ہیں پیسے لگتے ہیں امی ابو کے پیسے لگتے ہیں آپ پھر اتنا احتمام کرتے ہیں پھر پورے محلے والے ڈسٹر ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا آپ کو نہیں لگتا یا کہتا کوئی نہیں ہے وہ پتا کہ چودہ گست ہے بچے انجوائے کر رہے ہیں نا وہ یہ کہ سمجھتے ہیں لیکن ہمیں تو خیال کرنا چاہیے نا کہ ہماری وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں ہو رہا ہمیں ان چیزوں کا خیال لگنا چاہیے نا لیکن اس سب سے پہلے جس چیز کا خیال لگنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دیں ہیں ہمیں ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا پاکستان دیا جس کے پانچ صوبے ہیں آپ اتنے بڑے شہر میں رہتے ہو جب چاہو جہاں چاہو آپ بائے کے پکڑتے ہو پاپا کے ساتھ ماما کے ساتھ چلے جاتے ہو ہر قسم کی ازادی ہے کوئی پکڑ کے آپ کو روکتا تھا نہیں یہاں میں کدھر جا رہے ہو ایسا تو نہیں کہتا جب اتنی ازادی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا ملک دیا اتنے اچھے ماں باپ دیئے ہمیں ازادی دیئے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا لیکن کیا صرف دعا مانگ کے شکر ادا کرنا کافی ہے شکر ادا کرنے کے لئے صرف الفاظ ضروری نہیں ہیں اس کے لئے کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہیں جو کرنی چاہیے ہمیں اور ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ کرنی ہے نا ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ہم نے کام نہیں کرنے جیسے اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے سے منع کیا ہم نے فضول خرچی نہیں کرنے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تکلیف دینے سے منع کیا ہم نے لوگوں کو تکلیف نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ راستے میں کسی کو تکلیف نہیں دے نہیں تکلیف دے چیزوں کو ہٹانا ہے ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے جتنے بھی گلی کے محلے کے جہاں پر بھی ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے ہم نے اس کو اٹھا کے گلی کے سائیڈ پر لگا جانا تاکہ گزرنے والا پریشان نہ ہو ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے ہمیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کھانے شیر کرنے کھانے کھلانے ہیں پانی پلانا ہے ایک دوسرے کو سلام کرنا ٹھیک ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آنا ایک دوسرے کے ساتھ صلاح کرنی ہے اگر لڑائی ہے چھوٹی موٹی تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو مختصر یہ ہے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کام کرنے ہیں آجو بھی ہے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرنا ہے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کو نہیں کرنا اگر آپ اللہ کے دیئے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے تو تب بھی اللہ کا شکر ہے اگر ان کی منع کردہ چیزوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو تب بھی اللہ کا شکر ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اللہ کو خوش کرنے کے لئے آپ جب نماز پڑھتے ہیں فرحان جب آپ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اس کا اللہ کو کوئی فائدہ ہے جب آپ عید کے پر قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت اللہ کو دیتے ہیں خون اللہ کو دیتے ہیں سالہ کچھ تو آپ کھا جاتے ہیں کھاتے ہیں نا مہینہ مہینہ دو دو مہینے اگلی اگلی عید تک گوشت جمع کیا تھا جو لوگوں میں بانٹتے نہیں ہیں تو جب سارا کچھ گوشت آپ کھا جاتے ہو کھال آپ کسی کو دے دیتے ہو سارا کچھ آپ خود استعمال کرتے ہو تو اللہ تعالی کو کیا جاتا ہے اللہ تعالی کیلئے قربانی کیسے کرتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی کہتے ہیں کہ تمہارا گوشت تمہارا خون تمہارے قربانی کی ہڈیاں اللہ کو نہیں پہنچتی صرف کیا پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ اور نیت جو آپ نے نیت کی کہ میں یہ تیرے لیے کر رہا ہوں ورنہ میں اس جانور کو کیوں مارتا اس کو کیوں زبا کرتا اللہ نے حکم دیا اس لئے اللہ کا حکم ماننے کے لیے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم عبراہیم علیہ السلام کی صندب سے عمل کرتے ہیں اس وجہ سے ہم قربانی کرتے ہیں اور پھر بعد میں خود بھی گوشت کھاتے ہیں اور لوگوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ اللہ نے میں حکم دیا ہے تو اللہ کا حکم ماننا اس کا شکر ادا کرنا ہے اس لیے جو باتیں میں نے آپ سب کو بتائی ہیں ان کا خیال رکھنا ہے بیٹے کوئی شور شرابانی کرنا باجے نہیں بجانے آپ لیں ٹھیک ہے آپ جو لے آئے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں میری طرف کہ آپ کیا کریں گے ہم لوگ دو دو سو کا تین تین سو کا باجہ لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے آپ کپڑے اچھے لے کے آئے ہو ماشاءاللہ آپ کپڑے پہنو اچھی طرح تیار ہوں کھائیں پیئیں گھومیں پھیریں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں ایک دوسرے کے گھروں میں کھانا شیئر کریں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی یہ جسپوری گلی ہے ساتھ والی گلی ہے جہاں جہاں آپ لوگ جاتے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو ٹھیک ہے ان جیزوں کا خیال لکھنا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کے لیے آسانی کرے آپ کے علم میں ضعفہ کرے آپ کے ماں باپ کے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میں سے کسی کا اگر کوئی سوال ہے ہاتھ کڑا کر سکتا ہے کسی نے کوئی سوال کرنا ہے چودہ اگست کے حوالے سے تو سوال بھی کر سکتے ہیں آپ ہاں جی بیٹھے کائی صاحب جی اگر ہم نے باجلی ہیں تو اب پیسے ضائع کی ہیں تو اب ہمیں بجانے چاہیے کیا اگر پیسے ضائع کی ہیں ماشاء اللہ انیس کا question ہے کہ کاری صاحب اب تو ہم نے باجلوں پر پیسے لگا لیے ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ ہے باجلوں پر پیسے لگا لیے ہیں اب ہم کیا کریں باجل بجانے چاہیے یا نہیں بجانے چاہیے بیٹا میرا آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہے باجل بجانے کی بجائے آپ کیا کرو ان باجلوں کو decoration piece بناو اور decoration piece بنا کے آپ اپنے گھر میں جہاں پر مہمان آتے ہیں یا جہاں پر آپ لوگ کھانا پینا کرتے ہو ٹھیک ہے تو مہمانوں کی جگہ پہ اگر آپ اس decoration piece کو رکھیں گے نا تو سب لوگ خوش ہوں گے کہ بھئی انس نے اپنے باجلوں کو کتنا خوبصورت بنا کے رکھا ہے تو ہر منہ دیکھے گا اور خوش ہوگا پھر آپ کو دعا بھی دے گا ٹھیک ہے آپ کا سوال میں یہ کہنا چاہتا ہے باجل کیوں بجاتے ہیں بچے گھر والے پریشان ہوتے ہیں یہ جو مجید والے بچے آتے ہیں آقا صاحب دیتے ہیں اگر پھر بچے نہیں سمتے اس لئے باجلیں بجانا مانا ہے عزیز صلو اللہ علیہ وسلم نے بنا کیا ہے یہ بھی ما شاء اللہ انس ہے اور انس شہباز نام ہے بیٹے آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے آپ نے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ بچے باجلیں کیوں بجاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ تو باجلیں بجاتے ہیں انجوائے کرنے کے لئے لیکن آپ نے اپنے انجوائیمنٹ کے چکر میں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اس لئے لوگ تنگ نہ ہوں اس لئے باجا نہیں بجانا اگر آپ نے باجا بجانا ہے اگر باجا بجانا ہے تو میں آپ کا اپشن دیتا ہوں اپنے گھر میں صرف بجائیں باہر گلی میں نہیں بجانا گھر میں بجاؤ ٹی وی لگا ہو سب بیٹے ہو باجا بجاؤ کوئی ایشو نہیں ہے سب کی طرف چاہے کر کے بجاؤ ٹھیک ہے لیکن گلی میں نہیں بجانا سمجھا رہی ہے اور کس کا سوال جی بیٹا گھر میں بجانا تبھی گھر والے بھی پریشان ہوگے تو گھر میں نہیں بجانا چاہیے اور جنیا کیوں لگا رہے ہیں جنیا کا بھی پرانے جب پاکستان ازاد ہوئے تو انہوں نے بھی نہیں لگائی تھی یہ ایک ہوتا خوشی کی بات ہے اچھا بیٹی نے سوال کیا ہے جو باجے گھر میں بجائیں گے تو گھر والے پریشان ہوں گے جب آپ بجائیں گے تو گھر والے خود ہی آپ سے لے لیں گے باجا ٹھیک ہے پھر نہیں باجا بجائے گا تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ باجا نہیں بجانا میں نے جو آپ کو سجیشن دی ہے نا آئیڈیا دی ہے اس کو ڈیکوریٹ کریں ٹھیک ہے پھر اس کو اپنے اچھی جگہ پر رکھیں شو پیس بنائیں تاکہ سب لوگ مل کے اس کو دیکھیں خوش ہوں دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ جنڈیاں کیوں لگاتے ہیں جنڈے کیوں لگاتے ہیں دیکھیں بیٹا آپ کو پتا ہے کہ ہر قوم کا ویسے تو مسلمان جو ہوتا ہے نا اس کا کوئی ملک نہیں ہوتا مسلمان کا کوئی ایک ملک نہیں ہوتا پاکستان افغانستان سعودیہ یہ صرف ہم لوگوں نے باؤنڈریز لگائی ہیں تاکہ ہمارے ملک کے اندر کوئی دوسرا نہ آئے اسلام کے اندر مسلمان جو ہوتے ہیں پوری دنیا ان کی ہے ٹھیک ہے جیسے میں مسلمان ہوں آپ سب مسلمان ہیں تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں مرضی جاؤ ہر جگہ پہ اسلام پھیلنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہ جو باؤنڈریز ہیں یہ انگریز ہونے لگائی ہیں اسلام اس چیز کی دعوت نہیں دیتا دوسری چیز یہ جو جھنڈے ہوتے ہیں نا جھنڈیاں ہوتی ہیں ہمارے ہم سب کے الگ الگ ملک ہیں تو ملک کو ملکی نشاندہ ہی ہوتی ہے یعنی کہ مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ جی میں پاکستانی ہوں تو پاکستانی ہونے کی کوئی علامت ہونی چاہیے نا ورنہ تو پوری دنیا میں سب کا ناک ایک ہی ہے کہ دو ناک بھی ہوتا ہے کسی کے آنکھیں دو ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا سب کے داند ہوتا ہے دو کان ہوتا ہے سارے ایک جیسے ہی تو ہیں کوئی علامت ہونی چاہیے اس وجہ سے علامت کے طور پر سب نے اپنے اپنے جھنڈے مختص کی ہیں کہ یہ پاکستان کا جھنڈہ ہے یہ انڈیا کا جھنڈہ ہے یہ افغانستان کا جھنڈہ ہے یہ فلان کا جھنڈہ ہے اس لیے انہوں نے وہ کیے لیکن اس میں جو گوھر طلب بات ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ جھنڈہ ہوتا ہے عزت کے لیے اسی وجہ سے اس کو اونچہ کیا جاتا ہے تاکہ زمین پر نہ جو گرے وہ اس کو مٹی نہ لگے یا اس کی بید بھی نہ جیسے قرآن پاک ہے قرآن پاک ہمارے لئے کتنی مقدس کتاب ہے ہم لوگ نہ تو پسند کر سکتے نہ ہم لوگ برداشت کر سکتے کہ وہ زمین پر گرے ایسی ہے نا ہم لوگ اس کے کتنی محبت کرتے ہیں ہم اس کی کتنی عزت کرتے ہیں اسی طرح جو مسلمان ہوتے ہیں اپنے اپنے ملک کے جھنڈے کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں اس جھنڈے کی رسپیکٹ یہ ہے کہ وہ امچی جگہ پہ رہے آپ جب جھنڈیاں لگائیں گے تو ایک نہ ایک دن تو انہوں نے اترنا نا بارش پڑے گی تو گیلے ہوگے نیچے اتریں گے تو پاؤں کے نیچے آئیں گے اسپیشلی جو قائد اعظم کی تصویر نوٹ کے پر بنی ہوتی ہے قائد اعظم نے ہم سب کو کتنی محنت کر کے اپنی جان داؤ پہ لگا کے ملک کا حاصل کر کے دیا نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہ جو سکھے ہوتے ہیں وہ زمین پہ پھینک دیتے ہیں یا گر جاتے ہیں نوٹ زمین پہ پھینک دیتے ہیں میلے کچھ ایلے کی ہوتے ہیں تو اس لیے جن لوگوں کی یا جن چیزوں کی ہم لوگ عزت کرتے ہیں یہ حق رکھتی ہیں کہ ان کو عزت اس لیول کی دی جائے تاکہ وہ ان کی عزت پامال نہ ہو بے عزت ہی نہ ہو کسی طرح سے چلے ٹھیک ہے پھر آج کا سیشن مکمل کرتے ہیں جن چیزوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے ان کا خیال لکھنے ہے بیٹا ٹھیک ہے اور کسی کو تکلیف نہیں دینی سب سے جا کے اچھا سلوک کرنے اور سب کا خیال لکھنے ٹھیک ہے